لالو یادو ادھر ڈلی پہنچیا اور ادھر بیہار جا کر امیش شاہ نے بہت بڑا کھیل کر دیا امیش شاہ کیا کرنے والے اس کی خبر نہ تیجسوی یادو کو لگی اور نہ تیز پرتاپ یادو سمجھ پائے لالو یادو کو جب پتا چلا تو اپنا اسی پیٹنے لگے لالو یادو جو سوچ رہے تھے کیا اب وہ نہیں ہو پائے گا صرف بارہ گھنٹے کے اندر امیش شاہ نے پوری پلاننگ کو برباد کر دیا پی جے پی سے نتیش کمار کی بگاوت ہونے کے بعد ہی کہا جا رہا تھا کہ نتیش کمار کو سبق سکھانے کے لیے امیش شاہ کوئی بڑا فیصلہ کریں گے اور اب لگتا ہے کہ شاہ نے وہ فیصلہ کر لیا ہے بیہار جا کر کیا کرنا ہے امیش شاہ کو پہلے سے پتا تھا یہی وجہ تھی کہ نتیش کمار اور لالو یادو کے ساتھ ساتھ ممتہ بنرجی کے لیے بھی پلان تیار کیا تھا لالو یادو ادھر ڈلی میں سونیا گانڈی کے ساتھ مل کر تیاری کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے امیش شاہ نے بیہار میں دھماکہ کر دیا لالو یادو اپنی فائل لے کر ڈلی پہنچے ہیں اس فائل کے ساتھ ہی سونیا گانڈی سے ملاقات کریں گے سونیا گانڈی کے ساتھ لالو یادو کے بہت پرانے رشتے ہیں اسی لئے لالو یادو کو لگتا ہے کہ سونیا گانڈی وہی کریں گی جو وہ کہیں گے دو ہزار چوبیس میں پردان منطری کسے بنانا ہے اس کے بارے میں لالو یادو سونیا گانڈی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے یہ ملاقات اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا سونیا گانڈی کسی اور کو پردان منطری بننے کے لیے تیار ہوں گی راہل گانڈی کشمیر سے کنیا کماری تک جو بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں اس کا فل کیا سونیا گانڈی کسی اور کو کھانے کے لیے پکرا دیں گی موڈی اور امیشاہ بھی سمجھ چکے کس بار بھی پکش کوئی بڑا گیم کھیل سکتا ہے اسی لیے تیاری بڑی کرنی ہوگی سوتر بتاتے کہ جب امیشاہ کو خبر لگی کہ لالو یادو دلی میں سونیا گانڈی سے ملنا چاہتے ہیں تو خود بیہار جا کر دھماکہ کر دیا بیہار میں نتیش اور لالو یادو کی سرکار بننے کے بعد پہلی بار امیشاہ بیہار پہنچے لیکن پٹنا نہیں بلکہ سیمانچل میں ریلی کرنے کے لیے پہنچے یہ وہی علاقہ ہے جہاں امیشاہ ایم وائی فیکٹر کام کرتا ہے اس علاقے میں جو بھی ہوتا ہے اس کا اثر بنگال تک پہنچتا ہے امیش شاہ نے یہاں اپنی ریلی میں کہا ہے کہ بی جے پی کو دھوکہ دے کر اپنے سوارتھ کے لیے نتیش کمار لالو یادو کی گود میں جا کر بیٹھ گئے امیش شاہ نے کہا ہے کہ میرے دورے سے لالو یادو اور نتیش کمار کے پیت میں درد ہو رہا ہے بیہار کے سیمانچل میں اگر کوئی سمکرن بنتا ہے تو بنگال کو بھی پرباہویت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ امیش شاہ نے سیمانچل کو چنا تاکہ ممتہ بنرجی کے بنگال تک اس کا سر ہو سیمانچل میں یادو اور مسلم آبادی سب سے زیادہ ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امیش شاہ اس بار انہیں اپنے پکش میں کر لیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بی جے پی کے لیے دوہزار چوبیس میں یہ بہت بڑی جیت ہوگی ایسا بھی کہا جا رہا کہ تیجہ سوی اور تیج پٹاپ سے ٹکر لینے کے لیے اب بی جے پی چراک پاس وان کو تیار کر رہی ہے اور آنے والے وقت میں کوئی بڑی ذمہ داری دے سکتی ہے ابھی تک لالو یادو رازنیت سے دور تھے لیکن اب ایک بار پھر سے بھیش میں پتامیں بن کر موڈی شاہ کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں لیکن کیا لالو یادو کی وجہ سے دوہزار چوبیس میں پی ایم موڈی چناؤ ہار جائیں گے اور اگر سونیا گاندھی بھی لالو یادو کا سمرتن کرتی ہیں تو اس سے بی جے پی کو کتنا نقصان ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنا جواب ضرور دیجئے گا نیو ٹائمز کے لیے بیو ریپورٹ